تو اس لئے پرارتھنا داست کیا کہ زیادہ گیان سننا پڑے گا آپ نے ایک دن گیان سن لیا دو دن سن لیا کچھ دو تین ورس لگتا پھر کہتے ہیں ہم نے گیان ہو گیا یا بھول بھی مارتی پرانی کو یہ بھی کال کی ایک جال ہوتا ہے جیب کو گیان ہو سکتا ہے گیان ہو گیا تو اس کے اوپر ٹک نہیں سکتا تو مالک کی پاور ساتھ رہے گی تو اس گیان پر وہ ٹکا بھی رہ سکتا ہے ٹکا رہنا ہوسے کہ گیان ہونا تو بہت دوسری چیز ہے یہ انیواری ہے پرماتما کہتے ہیں گوھرک سے گیننی گھڑے اور سکھ دے یتی جہان اور سیتہ سی بہو بھاریا یہ سنت دورستان گوھرک پرماتما سے گیان پرافت کر کے گوھرک ہے گیننی پاک گیا تھا کبیر صاحب کے ساتھ گوشٹی ہوئی تھی ڈلے ڈھو رہا تھا شدی سے ایک پہاڑ کا سونہ بنا جیا تھا اس نے اپنے وچن سے اور بھی بہت سی شدیاں تھی تب پرماتما نے کہا تھا کہ جنتر منتر جوگ نہیں بھائی کبیر صاحب نے کہا تھا اور کہتے ہیں گوھرک ناتھ سیت دی میں بھولیا اٹرونے ٹامنہ ہنڈے پھولیا جنتر منتر جوگ نہیں بھائی کال چکر جمجو رہا کھائی تم ہو جم کی پھر دی ماہی تب گوھرک ناتھ جی کو گیان ہوا پرماتما سے اپدیس پرابت کیا گیان سے گرین کیا اس گیان کو سنکا گیا لیا گیان ڈی پا گیا پورا گیا انہوں نے سنا ہوئے بہت سی چیلے بھی بنا لیے بغیر کسی آ گیا کے اس کا اپنا بٹھا بٹھایا اور گیانی کو آ گیا بھی گوھرک جوشہ گیانی نہیں مالک سے گیان پرابت کر کے آپ پر وہ انہوں بیٹھے یا بیمار کھا ہوئے ہم نے دس باب آکرن ہییں پیل جائیں گے بڑھا وہی سندہ سارے سلوک گوٹ رہکی ہیں یہ سندہ بھائی کتی سارے وانی یاد کر رہا کیے وہ ٹیٹی پاک جائے گا کال دعو لگا جائے گا بھگوان سے کنیکشن کٹ جائے گا تو وہ پھر صدا کے لیے دکھی پھر شروعات ہوگی اس کی تو پرماتمہ کہتے ہیں گوھرک سے گیانی گھنے سکھ دے جاتی جہان اور سیتہ سی بہو بھاریا سنت دورستان جیسے بھائی سیتہ جیسی ستی پتنی نہیں ہو سکتی پرماتمہ کہیں اسی تن بہت گڑی ہیں ستی بہن بیٹیاں بہت ہیں یہ بھی بھول مت کرو اور سکھ دیو جیسے یتی بہت ہیں جو اپنے دھرم کرم پر بھرمچاری پالن کا کرتے ہیں اور گوھرک جیسے گیانی گھنے سنت دورستان سادو سنت بھگت بننا یہ بڑی دور گھر ہے اس کا یعنی اس مریادہ کے اندر رہنا ست بھگتی کرنا مان بڑائی سے دور رہنا یہاں کے سنسارک چوچلوں سے بچ کے رہنا دورستان ایسے سادو بننا بڑے دور کی بات ہے لیکن بنیں گے جب ہم اس مارک پر چل رہے ہیں تو اس پرکار اس گیان کو سنتے رہنا اور داس کے مک سے سنو گے اور زیادہ اثر ہوگا کیونکہ جیسے ایک تو پردان منطری کہے یہ شڑک بنا دو بروالہ سے لے گا دولت پر تک تو اگلے دن مٹی پڑنی شروع جائے گا اس پرکار یہ شروع جائے گا اور اس نے ایک آم آدمی کا ہے یا کوئی ادھکاری کا ہے اس سے ہٹ کر کوئی بھی یہ بنا دو سپنے میں بنا بنا گا بات دونوں برد ایک دیسے ہی بول رہے ہیں تو اسی پرکار ادھکاری کے وچن مدو سکتی ہوتی ہے وہ انہیں وقتی چاہے کتنا کسا دیکھتا ہوا آپ نے وہ اس کام کو نہیں کر سکتا اسی بھرم کے نیوارن کے لیے پرمہاتما نے سب سے پہلے اچند سے کہا تھا تو سرشتی رچ کے دیکھ لے اس نے اکثر پرس کی اتپتی کے لیے وہ جا کے سو گیا مانسرور میں اچند وہاں بیٹھا ہے وہ وہاں سو رہا اب سرشتی رچہ کھا کے جب پرمہاتما نے کہا تھا بھائی تیرے کوئی سب سے کھایا ہے اور باقی سترک ہو جاتے ہیں ایک چوٹ لاک جا باقی سارے بچا کریں اور کہا تھا سمرت کا کام سمرت ہی کر سکتا ہے چوب کر کے بیٹھ جا پڑا تو اس کے بعد اچند سمجھدار تھا کان پکڑ دیا اوروں کو بھی یہ ہو گیا کبھی بکواد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں مالک تو مالک ہی ہوتا ہے تو سمرت سمرت ہی ہوتا ہے اور جس سمرت نے اس داس کو اپنا پرتینی دی بنا کے بیج دیا تو اس سے جو کام ہوگا وہ عام سے نہیں ہوگا اس پر چھوی پر یہ ست کرمہ لیا چوب کتنی بات بناتا ہو اور کیسے کس کرتا ہے یہ اس لیے بتا جاتا ہے کہ فاؤل پائنٹ ہو جائیں گے مار کھا جاتے ہو آپ اب پرماتما کی وانی ہے پرماتما کے وطن ہے دا سنا رہا ہے یہ دکاری بنا رہا ہے اس لیے سنا رہا ہے نا تمہیں رکے شرمدر تھا اپنا بکتی کروں ممالا پھیروں اب گروز جی کے چلنا ہم بیٹھے اپنا ٹائم پاس ہو رہا تھا آدیس ہو گیا دنی کا کہ نام دیا کر نام دینا کوئی بھڑکوں کا کھیل نہیں ہے یہ سب کا اپنا وزن شرپ پر رکھنے والی بات ہے جو ادھیکاری نہیں ہے تو اب جیسے ایک کوئی ادھیکاری ہے وہ کتنے وقتیوں کو اپنے گھر کا نوکری دے سکتا ہے ایک نہ لوٹ ہے اس پہ ایک بھی نوکرے اور وہ گورنمنٹ کا ادھیکاری ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو آدیس ہے کہ آپ اتنے کررک برتی کر دو اتنے ٹیچر برتی کر دو تو وہ کتنے برتی کر دے اس کا جمعواری پھر گورنمنٹ اس کے در سائن سائن ہوں گے سائن کرنے کی کے پین اور انک بھی گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور اس کے سائن سے ان بچوں کو وہ لاب ملتا ہے اور سرکار دیتی ہے تو داز تو ایک سائن کرنیاں بنا رکھا ہے یہ نام دینے والا اور اس داز سے سائن کرانے کے بعد اپدیس لینے کے بعد وہ ستی سرکار آپ کو لاب جانا سروع کر دے گی اسی دن سے آپ کا پھر سفلتہ ملے گی اور اور نہیں کر سکتا تو ادھکاری کے بنا کوئی بھی کام سفل نہیں ہوتا ان ادھکاریوں نے بٹھا بٹھا رہا تھا مانو سماج کا اور بھگوان آئے تھے ان ادھکاریوں نے گروہوں نے بھگوان دکرنیاں نے پر ماتمہ تک ہمیں پہنچنے نہیں دیا اور اب بھی یہ آگے آڑے اڑ رہے ہیں پر اب ان کی بساوکوں نے کس سے کی دیکھ لینا مالک کا وچن ہے بھی یہ کہ اب کوئی اس کے آگے نہیں اٹھ سکے گا اس گیان کے آگے ٹک نہیں سکیں گے اور گیان سب گیان لی کبیر گیان سو گیان اور جیسے گولا تو بغیب کرتا چلا ہے میدان